ہمیں اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے ہمیں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھابے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو سور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قبو میں نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمبردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی آئیڈیا نہیں اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِعَئِي اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام ملک السلمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھبرا گیا کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہوش اڑ جائیں گے تو اس نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں بھئے حیران ہونا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے وما تدری نفسوں پہ ای اردن تموت کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہائیں یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے تو پھر یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اختیار کتنا دیا ہم کہتے ہیں نا بھئے انسان کو اختیار ہے بھئے اختیار کتنا دیا اختیار اتنا دیا کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجو سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی کہا جو دوسری اٹھاؤ کہا جو وہ نہیں اٹھا سکتا کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس